فرمایا تبارک اللہ عزیبیتی الملک برگتان والی با برگت ہے اوزاد جے دہا تھندر ساری دی ساری بادشاہی بھی ہماری سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ دم نہیں مار سکتا کوئی انو مشورات دے نہیں سکتا کوئی عوض حکم دی خلاف برضی نہیں کر سکتا قانون بناوے بدلے ترمیمہ فرماوے پھر بناوے پھر بدلے پھر ترمیمہ فرماوے کیوں جو مرضیاں بالاؤں ہیں ہر چیز دا خالق جو اللہ ہے تے اور جناب ساری دی ساری بادشاہی عوض قلعے دیئے نہ کسے زمین اور آسمان دے ذرہ برابر ٹکڑے دے نر کسے غور دا حصائے ذرہ برابر یعنی زمین لیلو آسمان لیلو ایک بالشت دا ٹکڑا بھی کسے اور نے نہیں بڑھایا بالشت تو بڑی دور دی باتیں کسے نیک ذرہ بھی ایک ماسہ بھی او دے اندر کسے دائی سا نہیں ہے جدو کلہ ہی مالکے کلہ ہی خالکے تے کلہ ہی بادشاہے برکتان والی او ذات باب برکت عزتان والی او ذات بی یادی ہی الملک جے دے ہاتھ اندر ساری دی ساری بادشاہیے ہر چیز دے قدرت ہو دیئے طاقت ہو دیئے ہر چیز دے قادر ہے قدرت رکھنے والا اللہ نے فرمایا اے جڑا موت و حیات سلسلہ اللہ نے بڑھایا ہے اس وقت کے اسی اسمائیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے جنگ عمل کون کرتا ہے اوہ اوہ العزیز الغفور اوہ بڑا ہی زبردست غالبے زبردست تے حکمتان والا اوہ زبردست بڑا غفورے سونیا چنگا عمل کریں گا اللہ کریم تے نوہ اچھا مقام تا فرمان گئے اگر غلطیاں ہو جان گیاں تیریاں زمیشیں ہون گیاں اللہ بخشن والا بھی ہے بار 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 اوہ دابو عمل کر کے بے جامی کیوں جو اللہ زبردست اگر غلطیاں کریں گا عزیز الغفور دا کی مطلب اللہ غالب بھی ہے زبردست بھی ہے طاقتان والا بھی ہے تیریاں غلطیاں تے سزا بھی دے گا دے سردائے انہوں پچھنالا کوئی نہیں ہے اگر معافیاں منگے گا تے بڑے بڑے گناہ تیرے معافی کر دے گا کیوں جو اگر زبردست تے تے غفور بھی زبردست تے غفور جڑا بخشنے والا بھی ہے تے نوہ معافیاں بھی مل جان گیاں اللہ کریم نے اگر فرمایا سورہ نون شروع ہو گئی سورت نون والخلم نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ یہ تے ترجمہ کرنوالیاں نے بڑے بڑے ترجمہ گی تے نون دا ترجمہ مچھلی کی تا ہے کیوں جو اللہ نے ایک پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ اندر جڑا چلا گیا چلا گیا انو زنون آکھے آئے زنون مچھلی والے اس مچھلی دا نام نون سینہ مچھلی دے پیٹ اندر چلا گیا نون مچھلی والا پیغمبر کہ یعنی او دے تو قیاس کر کے نون دا ماناوی مچھلی کر دیتا ہے حالانکہ نون او نون نہیں ہے مچھلی والا نہیں ہے بہترین ترجمہ تے ایک ہے کہ نون اے حروف مقدعات میں چون حروف مقدعات یعنی اوہ حروف جڑے سورتان دے آغاز اندر شروع اندر آن دے نے ہے جی علی فلام را ہے کدھرے یعنی علی فلام میم آ گیا کدھرے ہے جی کاف آیا عین ساد آ گیا فیکر اے شروع چاندے نے انہ دامانہ تے مطلب اللہ ہی جاند ہے یہ نون جڑا یہ بھی حروف مقدعات بچھوئے اللہ اکبر اللہ عالم بھی مرادی ہی مرکہ بلہ کریم نے حروف اے جڑا نون والا حرف آیا ہے کہ اے سورت اے جڑا میں وکھریا سمکھا نون نون کیوں ہے اے سورت ہی ہر آیت یا تے نون تے ختم ہوئے گی زیادہ آئیتاں نون تے ختم ہوئے گی یا پھر حرف آئے گا تے دوسرے نمبر تے میم آئے گا کیوں جو میم عظیم والی تے نون نون اللہ آدھی طرف و نعمتہ والی سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا کیوں جو میرے پیارے نبی نو ان لوگانے مجنون میاں کھیا تیوانا میاں کھیا میرے پیارے نبی نو ساہر یعنی جادوگر قذاب میاں کھیا عید باوجود عرش والے نے جناب بڑے ہی آسنداز نال شاید کے ان لوگانے دل اندر بات اتر جائے سمجھ لین توحید نو من لین اللہ تے اللہ تے رسول دے تابعہ دار ہو جان اللہ نے فرمایا نون فرمایا نون عید بات دو قسم اللہ نے کھا دیا جی دو قسم اللہ نے کھا دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کا نواز دے ایک برمایا لکھنے والی قلم دی قسمیں لکھیاں جان والیاں ستران دی قسمیں ماں آن تا بھی نعمتیوں اب بھی کبھی مجنون سوڑے آن رب دینے مطنہال تسی مجنون نہیں ہو مطلب کی جنانو اتنیاں بڑیاں اچھیاں تے آلہ نیمتہ مل جان او تے واننے تے مجنون کا دویا کرتے نے مجنون آنو اے ڈے نام کتھو مجنون پاگل بندہ پاگلانو اللہ نبی کیویں بناتا ہے نبی نبوت مجنون نو نہیں مل دی پاگل نو نہیں مل دی مجنون مل دی جنان مجنون نو کدھی نبوت نہیں ملے گی انامات نہیں ملنگے بلکہ سوڑے آن اتنے بڑے انامات اے مجنون نو نہیں ملیا کر دے وائی انا لا کالا اجوران غیورامنون سوڑے آن اے اتنے کے نام نے جنان دا شکریہ بھی تسی ادا نہیں کر سکتے دوسرا ترجمہ سوڑے آن این انامات دا جڑیاں اللہ نے رحمت آن تیرے تھے سوڑے محبوب برسائیاں نے سوڑے آن تو انہ دا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا دوسری گالے ختم ہون والی آمین اے ختم ہون والی آن اے ہاں جی پیارے نبی جی نا تسی مجنون ہو نا تسی دیوانے نا ساہر کا زاب ہو بلکہ تسی گوڑوں وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٍ عظیم سوڑے آن تسی خلقِ عظیم دے مالکونا اللہ کریم نے تتوجہ تے فرماؤنا درا مالک نے کتنے نام ایک دن میں ایک مرتبہ میں کسے تقریر یاد آیا میں آخرِ آسان کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کچھ شاہِ ابرار نے کیا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کچھ شاہِ ابرار نے کیا سکیمے اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمان رحمت ادھر عاسیوں کے غم میں روتی تھی ارادے تھے یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالے اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دو زخ سے بچا ڈالے اگے اللہ نے اسے سورہ نون والقلم دے اندر اور باغوالیاں دبا کے اب بیان فرمایا جڑے باغوالے انہوں دے والد فوت ہو گئے اور بہت ساری دولت چھڑ کے باغات چھڑ کے گئے ان جدو فصل پک گئیے پھل پھل جناب اتارنتے آگئے یہ سوچ دے لے سارے بھائی ملکے سوچ دے نے کہ اندرے ساڑا بابا ایدروں کے مسجدان آگیا ایدروں مدرسیان آگیا ایدروں یتیم آگیا ایدروں مسکین آگیا یہ میں بند دا تے لٹاندہ رہندہ سی اگر وہ نہ تقسیم کر دا تے ایسی بڑے امیر ہندے آج اتنے باغو اور خو جاندے ساڑے ہوتے کمنا آتے پاگل سی ساڑا پیو ان سے آنے پتر جم پہ سی آنے پتر جم پہ اللہ اکبر اللہ کہندے نے بس اینج کرو رات و رات تنو کن خبر نہ گھون دے ہو مختصار جا لوگانو پتا نہ چلے اگر دن نو پھال توڑو گے نا پھر آتا پائیم یہاں ساڑے ابیلے لوگ آن گے کیا جی؟ لوگ ضرورت مد آن گے دینا پیغامو اپیو دا مو رکھا نا واسطے اس واسطے نہ کوئی وکھے گا نا کسی نو پتا چلے گا رات تو رات اینج کر کے نا بس فروٹ توڑو پھال توڑو سارا اور منڈیچ تے پیسے جے پتا لگے نا اٹھنا ہے تے پتا کسی نو لگے پیر بچا بچا کے رکھنے رہے پیر آنہ کھڑا کے بھی نہ آوے اے رات مدہ پکایا نکل گیا رات و رات جاگ دے رہے نا کہ ستے مد سویر اندر کے بہت دورت اس حکم آ کے آم آگے جناب چون ہی گئے ہوتے پہنچے باغالی جگہ تے باغ دے لبدہ ہی کوئی نہیں پی آہ باغ نہیں لبدہ پی آہ کہندے نے کیوں ہو گیا راہ بھول گیا دس سو اپڑے کھیتان دے کوئی راہ پول دا ہے شیخ صاحب تسی دکانتے جاندے ہو دکان دا راہ پول دے ہو کدی اکھا باندھ گھر گٹ روئے جاندے ہو قدم ہی مینے روز دے اللہ اکبر یہ میں کھیتان دے رہا کوئی نہیں جے بھول دا بندہ دے بندہ رہا آ جانور جڑے ہو دے نا اونٹ بیل یہ ہی نہیں راہ پول دے کیوں جی ستہ انہوں پغیر کدی سے مجھے ٹور پہ آؤ ستہ اپنے کھیتے چلا جائے گا بندہ کیونے راہ پول لے پہلے کہہ دے بھول گئے ہیں جس لئے ویکھے آ نہیں نہیں جگہتے وہ ہوئی ہے راستہ وہ ہوئی ہے پاک ڈنڈی اوہ ہوئی جڑی راہتے اسی آئے ہیں راستہ اوہ ہوئی ہے بس بچوئی بول پہ کہنے رے پھلے بھلے نہیں بل لحنو محروم محروم کر دیتے گئے اُتھے بیکھے آتے سوا دے ٹھیر لگے ہوئے باغتے جل کے راکھ ہو چکے آئے تیریا نیتاں چا فرق پہ جانے کھوٹا جائے سب کچھ جل جند ہے راکھ ہو جاندہ ہو جڑ جاندہ ہے جیدے تیری نیت صاف اللہ دی رائٹ میں تقسیم کرنا ہے کل ہاتھ نال جو میں تقسیم زیادہ کریں گا اللہ کئی گناہ زیادہ لٹا دے گا جیدے اس نے اللہ نے دینا ہے نا جی بہت ہی میرے تنال ملدہ ہوئے نا تیجرے صبح تو لائے کے شام تک سر دے ہوتے تسلہ انہوں تگاری بھی کہن دے نہیں اے تسلہ چک کے تگاری چک کے سارا دن جیدہ کام کر دا ہے وہ زیادہ امیر ہونا چاہیدہ سی زیادہ دولت ماندو ہوں دا لیکن وہ بچارہ غریب دا غریب اللہ اکبر اللہ محنت سر تے دولت نہیں دولت مل دیئے سونے اللہ دیاتا ہے لیکن منگ اللہ کلو دولت ضرور منگ نال ایمان تیوی سلام تی منگیا کر اجنہ ہوئے کہ تیرے بعد تیری جوڑی ہوئی جمع کی دیوئی دولت تیرے اے ہو جے باغ والے باغ والے دے پتران ترہ سیانے پتران دے اوہ تکینا چاڑ جاوے سارا کچھ اجاڑ کے بے جان اللہ اکبر اللہ جی 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 اگلہ کریم نے یعنی جناب جو بات امال لامہ جیڑا بیٹا پڑھ رہا سی نا ترابیان دے اندر امال لامہ پکڑائے جان داللہ نے بیان فرمایا نیک لوگان دا امال لامہ سجیا تندر اور برے لوگان دا امال لامہ کھبے ہاتھ تندر تے نیک لوگ نیک بندیانو جدو نیک بندیانو نامہ امال ملے گا اجو بکھاندہ پیرے گا آنکھے گا پڑھو پڑھو میرا امال لامہ سبحان اللہ اجو خوش ہوئے گا تے برا بندہ آو کبے گا خائے خائے میرا امال لامہ میں نو نہ دتا جاندہ میں نو پکڑائے گی نہ جاندہ میرا نامہ امال اللہ اکبر اللہ اگے جناب اے سورہ آقا دے آخر دے اندر او جناب ترمیم دا مسئلہ یعنی قانون بدل لے بارات اللہ کل لے یہ اے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دیلو کفی زوجیا اے اٹھائیس میں پارے دے شروع اندر پہلی یاد او بی بی خولا جڑی کان ترمیم کروان دی ری بیارے نبی گولو اللہ کریم نے قانون بدلیا نال اللہ نے فرمایا سجیت آؤ تے پڑیاں گئیاں سونے اپنی مرضیوں گال کرو گے تو ہڈی گال مننی نہیں جائے گی اسی سجیت اگر مرضی تُسی اپنی کال جاؤ تے اسی سجیت تو پڑ لئیے رگے دل یعنی شاہ رگ گھڑ دئیے فَمَا مِنْ کُمْ مِنْ عَعَدِمْ عَلْقُ حَاجِزِينَ سانوں کو منع کرنے والا تے روکڑنے والا نہیں ہوئے گا مسئلہ بیان ہو چکیا اے دے بعد اللہ کریم نے سورت نو دے اندر یعنی دو رکو حضرت نو علیہ السلام دی دعا دے بیان فرمائے پوری سورت اندر دو رکوا دی سورت پوری سورت دعائی دعا اللہ اکبر اللہ انہا لوگانو اتنے پیارے انداد نال کہندے رہے تبلیح کردے رہے ایک دو دن دس وی سال نہیں سو سال دو سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال دارسہ گدریا اللہ اکبر ساڑھے نو سو سال دا بیلاخر حضرت نو علیہ السلام نو معلوم ہو گیا اے بندے تھے دین نو مننے دی بجائے توہید اپنانے دی بجائے اپنے کفر دشرک اندر خور پاتے جاندے نے تے حضرت نو علیہ السلام کہندے کینے کہندے نے قالا ربی انہی دعوت قومی لیلہ مو و نعارہ اللہ میں اپنی قوم نو دن بھی تبلی کیتی دن بھی دعوت تھی اللہ راتانو انہی میں تبلی کردہ رہا فَلَمْ يَزِدُ عُمْ دُعَائِیِ اِلَّا فِرَارَا اللہ اچھی میں میں انہی دعوت دیندہ ساں بلاندہ ساں میں دور دور جاندے سان زیادہ گھندے سن کو فر اندر زیادہ زیادہ بد ہی جلے جاندے سان اللہ کریم نے حضرت نو علیہ السلام دے دردنو بیان فرمائے حضرت نو علیہ السلام انہی کہنے فَقُلْ اِسْتَغْفِرُو رَبَّاكُمْ اِنَّهُ حَسْمَلَتُو نَفَعَ بَخْش بَارْشَانَ عَدَلْ فَرْمَائے گا وَيُمْتِدُكُمْ بِي أَمْوَالِ وَبَنِينَ اللہ پتھا دے گا عضافہ پرما دے گا تو آٹے مالا دے اندر مال دی جمع اموالے کی مطلب تیرا کاروبار دو تین چار داس جگہ دے پہلے آویا تیرے دس یونٹ نے کاروبار دے جی دکانہ نے جناب سو جگہ دے تیریا سو فیکٹریاں لگیاں ہوئیاں نے کام پہ لیا ہویا اللہ سارے آکھ امہ دے اندر برکت فرما دے گا رزق عباد جانگے بڑھولے پھرے جانگے دانیاں دے نال اِدھے بَاد وَبَنِينَ واہ قرآن نے کیسا انتاز اختیار کیتا ہے فرمایا وَبَنِينَ پھر اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے گا سبحان اللہ پہلے انہا جا گیا کیوں جی مال توبہ استغفار کرنے نال پھر اللہ کریم نے بیٹے ہی بیٹے کھانوالے باد اندر عطا فرمائے وَيَجُعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجُعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اللہ کریم تیرے کھیتان دے باغی باغ فروڈان دے باغ انہا جنہرامی جاری فرما دے گا حضرت نوو علیہ السلام انہوں کے ایک استغفار کر لو تے رحمتان دے می کتنے واس جانگے انامات انہوں کی نہیں مل لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بارشتی دعا کر لگے ممبر تے چڑھے ایک حدیث سی حدیث ہے ممبر تے چڑھے تے جناب ایت پر دینے فَقُلْ تُسْتَغْفِغُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تھلے اتر آئے لوگ کہندے ہیں میر المومنین بارشتی دعا واستے تو نواق ہے بارشتی دعا کر لگے ہو صرف قرآن پاک دیاں دو اہتا پڑھ کے تھلے اتر آئے ہو حضرت عمر فرمان لگے انشاءاللہ بارش آئی کے آئی کیوں کہنے لگے کہ میں اللہ دے قرآن تے عمل کیتا ہے یا تو تجھے توبہ استغفار کرو گے نا توبہ استغفار کیتی ہے انہاں نے نَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَنَتُوبُواْ إِلَيْكُ اے توبہ کرتے رہے تھلے ہوتا رہے کہندے ہیں بارشتی بارشتے منگی نہیں تو توبہ استغفار کر کے تھلے آگئے اور ممبر تو حضرت عمر فرما دے رہے میں اللہ دے قرآن تے عمل کیتا ہے اگر توبہ استغفار کرو گے تے پھر بارشاں وسڑ گیا نفع بکش بار مدرار آن بارشنوں نے کہندے توفان آجا تبایا کردے پانی انہاں کھڑا ہوئے پانی کھڑا ہوئے بدل پر ہو جان سورج نکلے توپا پوے ساریاں فصلہ جل کے ختم ہو جان اس بارشنوں مدرار نہیں کہندے مدرار اس بارشنوں کہندے نہیں جدہ سائٹ ایفیکٹ نہ ہوئے اور فیدے فیدے ہوئے اللہ او بارشاں ناظر فرمائے گا حضرت حسن بسری رامت اللہ علیہ کو لیک بند آیا آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہندہ ہے جی کہندہ ہے جناب مفتی صاحب امین مولانا دس سو محدث ان بہت بڑے دس سو کال پہ گیا ایک بندے نے کال دی شگیعت کی تھی کال کہتے ہیں کال تسالی کال تسالی یعنی اجادہ پہ گئی ہیں ہر پاسے اجادہ ہی اجادہ جناب کہن لگے حسن بسری فرمائے لگے توبہ استغفار کر دوسرا بند آیا کہہ انہیں اپنے فقر و فاقہ دا انہیں فقر و فاقہ دی شگیعت کی تھی فرمائے لگے چل توبہ استغفار کر تیسرا بند آیا کہندہ ہے امام صاحب میرے فاغ خوشک ہو گئے سکھ گئے سڑ گئے ہنجی کرومبڑا بھی سڑگیاں پھڑک تو لگے گا فرمائے توبہ استغفار کر چوتھا بند آیا کہندہ ہے جی میرے اولاد نرینہ اولاد نہیں بیٹے میرے کوڑ نہیں میرے کوئی تھیانے دو دن تو بیٹا ایک بھی رہی اللہ اکبر فرمایا توبہ استغفار کر مسئلے لگ لگ بیماریاں تکلیفاں لگ لگت حکیم صاحب اور ہاں پھڑی ایک کوئی دے چھڑی نسخہ ایک کوئی دا چھڑیا سارے نال شاگرت بیٹھے سڑ وہ بند ہے چلے گئے آن آنے سوال کر دے کہندہ ہے استاد جی وکھرے وکھرے بسلے لے کے آئے تو نسخہ سارے نے کوئی دے چھڑیا فرما لگے امام صاحب کہ میں اپنی مرضیوں تے اللہ نو مسئلہ نہیں دسیا میں تے قرآن تے حوال نال بات کی تھی ہے اللہ فرما تے فَقُلْ تُزْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَرْفَارًا يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْتِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِعُمْ وَأَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْعَارًا سورج جن شروع ہو گئی جن فرمایا قُلْ اُوحِيَا إِلَيَّا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَّ کہتی جئے میرے پیارے پیغمبر میری طرف ہی آئیے کہ تو ہاڑا قرآن نخلہ باتی دی اندر جدو تزی قرآن دی تلاوت کا ریسو تائف والیاں تو مار کھا کے بڑے ہی رنجیدہ تے پریشان واپس آئے سو اُتھے جدو تسی قرآن پڑھنا چروع کی تا میرے نبی دے سفر نو حضور دی بینت نو اللہ نے زائے نہیں گوڑ دیتا میرے نبی قرآن پڑھ دے پیسن ایک جنہ تی جماعت تا گدر ہو رہا سی انہوں نے کہا اے مٹھڑیاں تے پیاریاں آوازاں گدروں آدیاں پئیاں لیں آج کل تے مسلمان نالوں تے جن چنگے ہوئے آہا قرآن تی آواز آوے یہ جو پرواہی نہیں اپنیاں گلانے مگدیاں نہیں دل گلدا او جناب آواز آئی تے قریب ہو گئے آہا جماعت قریب ہوئی قرآن سنتے رہے اللہ فرما دے انہوں نے پڑھا ہی غور نال قرآن پاک سنیاں اور دل ساپ ہوئے تے قرآن تے توجہ ہندی ہے دل مخلص ہوئے خالص ہوئے تے قرآن ورد توجہ ہندی ہے ورنہ دل ہی سڑیاں پڑیاں پیاں ہوئے پھر قرآن قرآن لگ دا ہی نہیں جنگا نہیں لگ دا او میں گپا ماری جاوے دو دو گھنٹے جس ویلے قرآن تی بات ہوئے تے گھندا نہیں بیٹھا جاندا نہیں سنیا جاندا اللہ اکبر پھر اس وعد تے محترم اے بغیر کسے سنوالے نوں کوئی سننا نہ چاہے تے قرآن سناؤ تے قرآن دی تو ہی نہیں یہ قرآن دی تو ہی نہیں کیوں جی اللہ اکبر اللہ اس وعد تے محترم ایک بندہ کیوں نہ ہوئے اللہ تے ایک بندے دی قدر کردہ جڑا انہوں منن والا ہوئے متقی ہوئے پریزگار اللہ نے فرمایا یہ بندے نہ سہی طائف والیاں نے نہیں سنیا نہ سہی سونیا تسی قرآن پڑھ رہے سے دونوں پتہ ہی نہیں سی وہی اللہ نے گھل کے دسیا جننا دی جماعت نے نفار من الجم جننا دی جماعت نے جننا دے گروہ نے بڑا ہی توجہ نال تھیان نال قرآن سنیا سن دیا ہی کہاں فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ الْعَجَبَ کہہ دے نیا سی تے بڑا عجیب و غریب قرآن سنیا ہے جاہ دی الى رشدی فَآمَنَّا بِ کہہ دے نیا جڑا سدھے رستے دی رعنمائی کردہ رشد حدیت والی طرف ٹوردہ رعنمائی کردہ حدیت دی حدیت دی رعنمائی دیندہ فَآمَنَّا بِ اسی تے ایمان لے آیا اپنے جنہ جا کے دوسرے ٹولے دوسرے قرآن جا کہہ دے نے کہہ دے نے اسی عجیب و غریب قرآن سنیا ہے آہا آہو تے چنگیاں گلنا دست دائے رہنمائی کردہ چنگیاں گلنا دی حدیت والے پاسے ٹوردہ حدیت دے مان آیا حدیت دے ایمان لے آیا نال کے اندرے قویل شریکہ بیو ربینا احادا حدیت دے ایک نومی اپنے اللہ نال شریک نہیں ٹھہرا مانگے واہ دی واہ کمال ہو گئی اس واسدے میرے پیارے بیر باتا تھے سنوالی آنے سورت مزم المتصر اکثر علابہ بیان کر دے رہنے اسی بھی بیان کر دے رہنے ٹھیک ہے نا جی ہاں جی اینہ دا خلاصہ نہیں یہ بیان ہندہ جو رہے دائے نا اس واسدے تو اگے چلیے اللہ کریم نے فرمایا اللہ اقسم بیعوم القیامہ اللہ اکبر اللہ سورت قیامہ قیامہ دیئے قیامہ دیئے سورت قیامہ یہ دے اندر قیامہ تاہی کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے آسانی پیدا کر دے اللہ نے سونے آن جدو دور کر دے جبریل نال میرے نبی حضرت جبریل پڑھ دے میرے نبی سنی بھی جان دے تے نال پڑھی بھی جان دے میرے نبی پڑھ دے تے جبریل کا اللہ سنی جا رہے اللہ فرمایا لا تحرک بھی لسالک لتعجل بھی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعًا وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَقْنَا وَفَتَّبِ قُرْآنًا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمایا سونیا اپنی زبان لو دو مرتبہ نہ حلانے تیزا مت فرماؤ مشکت اندر نہ پاؤ یہ قرآن ہسی تو آڈے تے نازل فرمان والے ہسی انو جب آمی کر دے آنگے تو آڈے سینے اندر پڑھنا چاہوگے پڑھا بھی دے آنگے اگر پیان کرنا چاہوگے ثُمَّا ثُمَّا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا پھر ہسی بیان بھی کرا دے آنگے سونے یہ دے تیریاں آخری کڑیاں دے ذکری فرمائے ایسے سورت آخر اندر اللہ اکبر جدو گھوڑو بول گیا ساچھ آتی اندر رو گیا کہہ اندرے سدو دم درود والے نو کسے دم درود والے نو بولاؤ دم کرنے والے نو بولاؤ اب آزام دیئے وَقِيلَ مَنْ رَاقِ اے دے بات فرمایا وَوَذَنَّا اَنَّا الْفِرَاقِ اُن جُدھائی والیاں گھڑیاں وہ قریب آگئیاں دم درودان والے ہیں دے دم درودان چاہ سرمو گہرے نا اچانک منظر پیدا ہویا وَالْتَقْبَاتِ السَّاقُ بِسَّاقُ بِنْلِي بِنْلِي انہا لِپڑ گئی لوگ کہندے نے پتہ نہیں کیڑیاں چھ پھڑے آپے آئے لوگوں فیصل آبادیوں پوری دروے زمین تے سننے والے مسلمانوں قدی غور کی تاجے قَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقُ کیسا ناد اللہ دا فرمایا اُن جو تو پندلی پندلی نال لپٹ گئی پندلی پندلی نال ٹکرا جان دیئے جر جان دیئے لوگ کہندے نے جناب اِنوں کی ہو گیا ایک ہی باتیں ہاں جی جناب پتہ نہیں کیڑیاں چھ پڑے آپے آئے اے تے کللہ نے مان دا وکلے جا بڑھایا ہے ماں کہندی اللہ چار اوڑا سنوے چوٹ کے دی بیماری تے لا چھڑیاں دکان میں گئی مکان میں بگ گیا مزدوریاں کر کے بچے آدھا پیٹ بال دے پھرنے آ اللہ سونیاں یہ میں جناب مکان بگ گیا اے تے کرایاں دے تھکے کھاندے پھرنے آ کچھ نہیں پلنے ماں کہندی اللہ انہیں دی تہمینو بلالے انتے جان حاضرے مگر کوئی کسے دی مات نہیں جمریا کردائے اتنوں آواز آگیاں کھاندہ لگ گیاں الہا عبی کا یوم ایزن المساق اے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا فوت ہو گیا بس اتھے انڈ ہو گیا جناب اس سے پارے دار کوئی کھانا